بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹائم تھا جب بلیوورڈ سٹی سٹارٹ ہوا تھا اور ہم نے اس کی بوکنگ وغیرہ سٹارٹ کی اور مارکیٹ کے اندر ایک ہائپ جو ہے وہ کریئیٹ ہوئی بلیوورڈ سٹی ایک نیا ہوسنگ پروجیکٹ آ گیا ہے اور اس کی بوکنگ شروع ہو گئی ہے اور بڑی سستی جو ہے وہ بوکنگ تھی اس وقت بہت ہی ریزنیبل پرائیس کے اوپر انہوں نے پلوٹ دیننا شروع کیا تھے تو وہ اس وقت جو ہے وہ بہت سارے ہوسنگ پروجیکٹ کے مالکان جو ہیں وہ پرشان ہو گئے کہ بھائی یہ کون بندے ہیں جو اتنے سستے جو ہے وہ پلوٹ دے رہے ہیں اور یہ تو ہماری دکانداری تو بند ہو جائے گی اور پھر بلیوورڈ سٹی کے خلاف ایک بہت بڑی مہم کا غاز ہوا سوشل میڈیا کے اوپر گورمنٹ کے اداروں کی طرف سے بلیوورڈ سٹی کو بہت زیادہ میں یقین مانے کہ میں بلیوورڈ سٹی کی منیجمنٹ کو داد دیتا ہوں چودری سعید نظیر صاحب چودری ندیم عجاز صاحب چودری نئیم عجاز صاحب صرف راز گونل بھائی اور جتنی بلیوورڈ سٹی کی منیجمنٹ ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت جب بیریہ ٹون شروع ہوا تھا اتنا جو سکینڈلز ہیں اتنا جو پریشر ہے وہ اس وقت ملک ریاض کے اوپر نہیں آیا تھا جتنا بلیوورڈ سٹی کی منیجمنٹ کے اوپر آیا اور ان لوگوں نے جس استقامت کے ساتھ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کلیر کی ہیں میں ان کو یقین کرے داد دیتا ہوں اور بلیوورڈ سٹی آج اس وقت ہم لوگ یہ دیکھیں یہ گیٹ نمبر ون کے سامنے آج دوڑے ہی دوڑے ہیں اتنی زوردست ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے اور بلیوورڈ سٹی کا یہ وہ گیٹ ہے پہلا جس کی پمفلٹ کے اوپر پکچر آئی تھی اور اس کے اوپر بھی یقین نہیں کیا تھا لوگوں نے آج یقین کرے لوگ جب بلیوورڈ سٹی کے اندر آتے ہیں لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ بھائی بلیوورڈ سٹی ہے جو ہے وہ نیا شہر واقعی عباد ہونے جا رہا ہے اور اس وقت ہماری یہ پوزیشن ہے کہ پہلے جب ہم لوگ کوئی بھی پوسٹ لگاتے تھے تو نیچے بہت سارے خلاف کمنٹس آتے تھے کہ بھائی یہ فراڈ ہے یہ فائلے بیج کے بھاگ جائیں گے آج جب ادھر پہنچتے ہیں آپ یقین کریں یہاں سے شروع ہو کے پورا پورا دن گزر جاتا ہے بلیوورڈ سٹی کے دولیمنٹ کے جو ایریاز ہیں وہ دیکھتے دیکھتے ہم لوگ تھک جاتے ہیں اتنی زبردست دولیمنٹ ہے کچھ چیزیں کچھ کمیاں ابھی بھی بلیوورڈ سٹی کے پاس ہیں ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ بلکل ہر لیاز سے ہی پرفیکٹ آف سنگ پروجیکٹ ہے لیکن لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنے والے لوگوں کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں سننا ہے یہ چانس ہے ان کے پاس کہ وہ اپنے بچوں کے لیے پروپیٹی بنا لیں اب اسلام آباد راورپنڈی کا جو مین شہر ہے وہاں پہ پانچ مرلے کا پلوٹ اس وقت ستر پچھتر لاکھ سے لے کے ایک کروڑ روپے کا ہے اور ہر بندے کی اس مہنگائی کے دور میں پہنچ نہیں ہے کہ وہ پچھتر لاکھ روپے کا یا ایک کروڑ روپے کا کیش پلوٹ جو ہے وہ اپنے نام پہ ٹراسفر کرائے اور گھر شروع کر دے منیمام تو سائز پانچ مرلے کی ہے اس سے بڑا سائز تو پھر دس مرلے ہے کنال ہے دو کنال کا یہاں پہ پانچ مرلے کا پلوٹ اس وقت آپ کو مل جاتا ہے پندرہ لاکھ سے لے کے بائیس چوبیس لاکھ روپے کا چار سال کی قسطوں کی اوپر آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے اور آنے والے ٹائم میں یہ آپ کے لیے سونا ثابت ہوگا اچھا ویڈیو ہم نے شروع کی تھی کہ آج سائٹ وزٹ آپ کو کروائیں گے تو چلیں یہ دو باتیں جو پہلے ہو گئی یہ ان کے ہارس میسکٹس جو اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں بلیو ورڈ سٹی میں اس وقت زبردست ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے ہم آپ کو پوری کوشش میں کروں گا کہ جہاں جہاں جس سیریہ کے اندر جائیں آپ کو جو ہے وہ اس کا سائٹ وزٹ بھی کروائیں اور آپ کو دکھائیں کہ ڈیولیمنٹ کتنی زبردست ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی وارٹن ٹھین پارک ہے اور وارٹن ٹھین پارک کا اب بھی جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ کام تیزی کے ساتھ جاری ہے یہ لاس میں نے سائٹ وزٹ کروایا تھا غالباً کوئی ایک مہینہ پہلے تو ایک مہینہ پہلے جو ہے یہ پلرز وغیرہ جو ہے ابھی اس طریقے سے نہیں بنے ہو گئے تھے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں جو ہے یہ کافی عد تک تیار ہو جائیں گی اور اس کے اوپر جو کام ہے وہ بھی بڑی سپیڈ کے ساتھ چل رہے ہیں آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں بلیو ورڈ سٹی کا اس سے پہلے بھی میں نے بات کیا کہ جب بھی سائٹ کے اوپر آئے ہیں بھائی مشینہ ہی مشینہ چال رہی ہیں جدہ آپ دیکھو گے جس سائٹ پہ آپ دیکھو گے نظر جائے گی اس سائٹ پہ ہی آپ کی مشینہ آپ کو نظر آئیں گی کام کرتی ہی نظر آئیں گی تو یہ بلیو ورڈ سٹی کا ابھی فرنٹ والا آئی ہے یہ رائٹ سائٹ کے اوپر جو آئی ہے اور اس سائٹ بھی اوپر ہے یہاں پہ کوئی بلوک ابھی نہیں آیا بلیو ورڈ سٹی کے منیجمنٹ نہیں لے کیا یہ آنے والے ٹائم میں یہاں پہ بلوک آئے گا یہ برجل عرب کا ریپلیکہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میرا خیال میں کوئی نو دس فلور تک جو ہے وہ جا چکا ہے تین تو میرا خیال میں اس کے نیچے بیسمنٹ ہیں اور اوپر بھی میرا خیال میں کوئی سات آٹھ فلور اوپر بھی جو ہے وہ جا چکا ہے تو یہ میرا خیال میں چودہ یا پندرہ سٹوریز تک جائیں گے دبائی والا جو برجل عرب ہے بلکل اس جتنا تو بڑا نہیں ہوگا اچھا جی یہ نئی پیش رافت ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ کے اوپر بھی اور اس سائٹ کے اوپر بھی اس سے پہلے جب یہاں پہ سارے درخت وغیرہ ہوتے تھے تو میں کہتا تھا جی یہاں سے ایک چوک بنیں گا رونڈ بوٹ بنیں گا اس رونڈ بوٹ سے رائٹ جو ہے وہ واتر فرانٹ کی طرف جائیں گے آگے جو ہے واتر فرانٹ کی طرف جائیں گے اس سائٹ پہ جنرل بلوک ہے تو بہت سارے لوگ کہتے تھے بھائی جی وہ کب بنیں گا کب بنیں گا تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکٹر فائیو ہے جنرل بلوک کا اور یہ سارا ایریا بلیو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ کلیر کر چکی ہے یہ اوپر ڈویلمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے آج تو کچھ زیادہ ہی مشینیں جو ہیں وہ بلیو ورڈ سٹی سائٹ کے اوپر چل رہی ہیں یہ سارا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں جی اچھا ایک ایک سائٹ ویزٹ کی ویڈیو جو ہے وہ میں اس یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کروں گا صرف اسی روڈ کے اوپر جاؤں گا اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا پھر کچھ ویڈیوز ہم بنائیں گے جس میں سپیسیفک جو بلوک ہیں ان کے حوالے سے میں الگ سے ویڈیو ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کروں گا وہ بھی اسی یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کریں گے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ آپ کا گیٹ نمبر ٹو سے وہ رستہ آ رہا ہے یہ مشینیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں ابھی یہ جو اس کا پہلے لیولنگ کا کام ہوگا پھر اس کے بعد یہاں پہ کیا بنے گا یہ بلوڈ سٹی کی منیجمنٹ بتائیں گے اچھا یہ جرنل بلوک یہاں سے شروع ہوتا ہے جی زوردہ سے اس کے ابھی ایک لک نکل آئی ہے یہ دیکھیں نا ابھی یہ پودے جو ہے یہ ابھی بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں کمرشل ایڈیا بن رہا ہے اور اس سائیڈ پہ یہ فورس سکول اور کالیج سسٹم کی بلڈنگ ہے اس سائیڈ پہ یہ آگے بہت بڑی کمرشل کی بلڈنگ جو ہے وہ بن رہی ہے اور لوگوں نے جرنل بلوک کے اندر اپنے گھر بنا لی ہیں وہ بھی جا کے آپ کو ایک الگ ویڈیو میں اس کی بناوں گا وہ بھی پراپر میں آپ کو دکھاؤں گا اس سائیڈ پہ جی ہالی وڈ بلوک ہے اور ہالی وڈ بلوک کے اندر آپ کے پاس ابھی بھی اپشن ہے کہ آپ اپنی پسند کا پلوٹ جو ہے وہ یہاں پہ ڈیریک جو ہے بک کروا سکتے ہیں اس کی ایکسیس جو ہے وہ صرف مقصود جو بلی وڈ سٹی کے ڈیلرز بائی ہیں ان کے پاس ہے ہمارے پاس اس کی ڈیریک بکنگ کی ایکسیس ہے اگر آپ ہالی وڈ بلوک کے اندر بک کرنا چاہ رہے ہیں پلوٹ جرنل بلوک کے اندر بھی کچھ پلوٹ ہیں جو آپ اپنی چائز کا پلوٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں وہ موقع کے اوپر تیار ہے اسی طرح اوورسیز بلوک ڈسٹیک ون اور ڈسٹیک ٹو کے اندر بھی ہمارے پاس پلوٹ ہیں جن کی ڈیریکٹ آپ کی الارٹمنٹ ہوگی یہ ایریا لیفٹ سائیڈ کے اوپر سارا جو ہے یہ ہالی وڈ بلوک ہے اور آگے جو ہے وہ آپ کا اوورسیز بلوک اور سپورٹس ویلی بلوک ہے تو یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے ابھی تو آپ کو پتہ ہے راول پنڈی اسلام آباد کی بلکہ پورے پکستان میں ریل سٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ بلکل سلو ہے اس کے باوجود جو ڈیویلپر یا جو بلڈر اس وقت اپنے اپنے پریجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو سلوٹ مارنا چاہیے کہ آپ کے پاس جب فنڈ نہ آ رہا ہو مثال کہ جب ریل سٹیٹ انڈسٹری سلو ہوتی ہے تو فنڈ سلو ہو جاتا ہے کوئی بھی بلڈر ہے کوئی ہائی رائز بلڈنگ بنا رہے یا کوئی اس طرح کا ٹاؤن جو ہے وہ بنا رہے تو اس کا فنڈ سلو ہو جاتا ہے اور بلیو وڈ سٹی جتنا بڑا بن رہا ہے اس کا تو فنڈ تھوڑا سا سلو ہوگا تو ان بچاروں کو بڑا ایشو بنیں گا لیکن اس کے باوجود سائٹ کے اوپر زبردست ٹوئیلیمنٹ ہو رہی ہے یہ اوورسیز بلوک اور سپورٹس ویلی بلوک ہے اور اس میں جی بہت سارے میمبر جو ہیں ان کی طرف یہ گلہ شکوا بھی آتا ہے کہ جی بلیو وڈ سٹی کی منیجمنٹ جو ہے وہ اوورسیز بلوک کے اوپر جو ہے وہ ان کی ڈویلیمنٹ سلو ہے میں آج پوری کوشش کروں گا پہلے خود جو ہے وہ سائٹ ویزٹ کروں گا اور اگر مجھے لگا کہ بلکلی سلو ہے ڈویلیمنٹ تو میں ضرور یہ ایک ویڈیو بنا کے یوٹیوب چینل کے اوپر سے بھی اپلوڈ کروں گا اور بلیو وڈ سٹی کی منیجمنٹ جو ہے اس سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ مہربانی کر کے اوورسیز بلوک جو ہے اس کی ڈویلیمنٹ کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھا دیں اور اس سائٹ پہ جی یہ سارا آپ کا سپورٹس ویلی بلوک ہے اور سپورٹس ویلی بلوک یہ دور تک کبھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر مشینیں چل رہی ہیں اور یہ آپ کا اس سائٹ پہ اوورسیز بلوک ہے اوورسیز بلوک میں جی واقعی آپ جو میمبر جو ہے وہ کمیٹس کرتے ہیں کہ اوورسیز بلوک کی ڈویلیمنٹ سلو ہے جی بالکل مجھے بھی لگتا ہے اس حساب سے آگے جو ہے وہ بھی یہ دیکھیں لیں یہ سارا ایریا جو ہے اس جو آپ کا اور ایڈ وارٹر ٹینک ہے اس کے ساتھ سارا ایریا بھی گرین نظر آ رہا ہے براؤن نہیں نظر آ رہا تو جہاں پہ ڈویلیمنٹ اور ہی ہوتی ہے وہاں پہ براؤن ایریا جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے تو ڈویلیمنٹ لیکن اس کے اوپر پھر ہم لوگ بات کریں گے تو یہ سپورٹس ویلی بلوک ہے جی سپورٹس ویلی بلوک کے اندر اس وقت بھی آپ کے پاس بڑا سنری ٹائم ہے بائیس لاکھ روپے کا پانچ مرلے کا پلوٹ ہے پرائیس شیڈول ساتھ ہم نے اٹیچ کر دیا ہے اور اس کی جو ہے وہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے ریمیننگ امونٹ آپ نے چار سال کی انسٹالمنٹ میں پیئی کرنی ہے تو آپ کے پاس بڑا سنری ٹائم ہے جی آپ سپورٹس ویلی بلوک کے اندر انویسمنٹ کریں بہت اچھی اچھی چیزیں بن رہی ہیں یہاں پہ شوئے بختر انکلیو بن رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ ڈبل سٹوری ویلاز بنا کے دے رہے ہیں اس کے علاوہ جی یہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے سپورٹس ٹیڈیم بن رہا ہے اس کے اوپر یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کام شروع ہے سائٹ کے اوپر مشینیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں یہ ساری ڈیولیمنٹ جی اس کے سپورٹس ویلی بلوک جو ہے اس کے ڈیولیمنٹ کے ساتھ ویڈیو کلپ بھی ہم لوگ اٹیچ کر دیں کچھ ڈرون فوٹیجز جو ہیں وہ اٹیچ کر دیں گے اس وقت آپ کے پاس بڑا سنری ٹائم ہے بلیو وڈ سٹی کے گونل گروپ آف مارکیٹنگ ہم لوگ ڈے فس سے بلیو وڈ سٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں اور بلیو وڈ سٹی کے مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور موس ویلکم جی ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ نمبر ہے اگر آپ اس کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے رفتہ کریں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسز دیں گے بہت بہت شکریہ